موسیقی اسلام علیکم نیوز اینڈ ہیلس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمان فرید روس کا کرونا ویکسین کامیابی سے بنانے کا علاج روس کرونا ویرس کے خلاف ویکسین بنانے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے دو مہینے سے بھی کم عرصہ میں انسانوں پر ٹرائل کے بعد کرونا ویرس کی ویکسین کی بقاعدہ منظوری دے دی ہے اس اقدام کو سائنسی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر ماسکو نے پیش کیا اس بات کا اعلان روسی صدر ولاد میر پیوٹر نے ماسکو میں ایک تقریب کے دوران کیا روس کے سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق یہ پیش رفت روسی عبادی کے بڑے پیمانے پر ٹیکہ لگانے کی راہم بار کرتی ہے جبکہ حفاظتی اور افادیت کی جانچ کے لیے کلینیکل ٹرائل کا آخری مرلہ جاری ہے روس جس رفتار سے اپنی ویکسین تیار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے اس سے ایک موثر پروڈکٹ کی عالمی دور جیتنے کا عظم نمائع ہوتا ہے تاہم خدشات ابھی بھی موجود ہیں شاید قومی وقار کو سائنس اور حفاظت سے پہلے رکھا جا سکتا ہے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا یہ ویکسین ماسکو کے گمالیا انسٹیٹیوٹ نے تیار کی اور یہ محفوظ ہے اور یہاں تک کہ اسے ان کی بیٹی کو بھی دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کافی موثر طریقے سے کام کرتا ہے مضبوط امیونٹی تشکیل دیتا ہے اور میں دورا دیتا ہوں اس نے تمام مطلوبہ جانچ پاس کر لی ہے انہوں نے کہا انہیں امید ہے کہ ملک جلد ہی ویکسین کی بڑی پیمانے پر پیداوار شروع کر دے گا وزارت صحت کے ذریعے اس کی منظوری سے ہزاروں شرقہ پر مشتمل ایک بڑے ٹرائل کے آغاز کی پیش گوئی ہے جسے عام طور پر فیس 3 ٹرائل کے نام سے جانا جاتا ہے اس طرح کے ٹرائل کو عام طور پر کسی ویکسین کو بقاعدہ منظوری حاصل کرنے کے لیے لازمی پیش بھی سمجھا جاتا ہے اس میں ایک خاص شرح پر لوگوں کو وائرس کا سامنا کرا جاتا ہے تاکہ ویکسین کا اثر دیکھا جا سکے دنیا بھر کے ریکولیٹرز نے اسرار کیا ہے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں تیزی میں حفاظت پر سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے لیکن حالیہ سروے میں حکومتوں کی طرف سے ایسی ویکسین تیزی سے تیار کرنے کی کوشتوں میں بڑھتے ہوئے عوامی ادم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ایک ذرائع نے گزشتہ ماہ غیر ملکی نشریاتی ادارے کو بتایا تھا کہ روسی ہیلتھ ورکرز کو کرونا کے مریضوں کا علاج کرنے کے بعد رضاکارانہ طور پر ویکسین دینے کا موقع فرام کیا جائے گا دنیا بھر میں سو سے زیادہ ممکنہ ویکسین تیار کی جا رہی ہیں تاکہ کرونا وائرس کو رکنے کی کوشش کی جا سکے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید اچھی اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نیوز اینڈ ہیلس ٹی وی